اے ڈرامے شرامے وے وے کے نا تے جنا کر مول خراب ہندہ ہے نا بھی ہاں ہسی سمجھنا کیا بھی ممولی چیز ہے ڈرامے تو جو کچھ وہایا جاندے سارے کے زین سازی کیتی جاندی ہے کراندے مول کیوں خراب نے نوں ساسدی کیوں نہیں قدر کردے یا ننانا پر جائیاں تے آپ پر سے درانیاں چٹھانیاں تے کیوں ایتے معاملات ہیں اب بی بیاں یہ آئیاں نوں کے تقریباً مینہ میں نہیں ہویا چیزیاں یا نوں کے کے ایتے معاملات ہیں جو کچھ رہے ہیں ہر کار دی کا ہنی کار کار دی کا ہنی رکھ ٹلے گاہ کریں تو przest Kü then دکھتے گاہ کرنے گاہ کرتا ہے یا اندھینے پرانیاں کرنے سننا ہے اور نوی گھال سننا نا خای کرنے ہی فعل 되면 دکھرنے بھیに تازیا تازیا کونچ دیر پہی نہ دے گاہ لے کہ نوا جوڑا تھوڑی دیریو ہی شاد دیویں ماں پہ انہوں نے مونڈا مین تھی ویہ کے دے ویہا کار چھڑیا تہ جیڑی بچی اسی نا وہ بچی اپنے بندے نو پساند نہیں سی کھال دے انہوں نے درامیہ دے ویچو بکیا یہ انسام مونڈا ہر پینٹ شینٹ پائی تے بابوشا بہتے بابوشا بہتے بابوشا بہتے بڑھے ہر ویرے انہوں نے بندہ اللہ پگیا مین تھی انہوں نے مونڈا پساند نہیں سی انہوں کو باوٹا مونڈا چاہی دے پر ب Japan کیrobi سے دے ویرے تکیر بھی کا منتدا concentration Brooks اسے مونڈا پہنے سورنا پڑھے تہ جیڑے نماظ پوڑھ گ Song تہ جیڑے ینگ جنریشہ نے وہ اپنے اکلنا سوچ دے پر بڈیاں دہو بہتنا ہو الہے رب Andrea크� اللہ سوچنا ہوں پر بتا تکیر بہتنا ہو صکتے ہیں وہوں نے کڑینا اپنے بندے نے پساند نہیں سی کار دے وہ اپنے بندے نے پساند نہیں سی کار دے بندہ بڑا پریشان ہویا موڑا بڑا سمجھدار وہ آکے کہ بہ کر ماہ لیئے شادی ہوئی تیرے مطلب کیڑی شادی کم ہوئی انہیں مینے بعد یہ فڈا بنا لیا تھی یہ فڈا بنایا نا رولا پایا کوئی شادی ہویا تقریبا کوئی چھ سات مینے گزر گیا تب بی بی تھا ایک کوئی مطالبہ کری تھا کہ میں اطلاق لینے ہی میں تیرے کل نہیں رہنا لون بہتا پاشاڑنا کدی مرچ بہتی پاشاڑنا انہیں اونا تھکیاں ٹھکیاں کامتوں انہوں نے پانی پچھنا نہ روتی ٹھکر پچھنا وہ بڑا پریشان ہویا کہ میں کرانا تھے کرانا کی لیکن سمجھدار سی اوہ اکل مند سی اوہ سمجھدار سی یہ سبات ہو کہ اگر خدا نہاستہ کار ٹوٹ گیا دو جی واری کار بنانا وسانا بڑا اکھا ہوں دا پہلی واری بڑا اکھا ہوں دا دو جی وار ہوئے طلاق ایک بار یہ ہوئی یا پا ہمیں کڑی رہا لہو پا ہمیں مندے آرہیں آلو جی تو طلاق ہو جانتی یہ نا لیبل لاک جانتا ہے ساڑے معاشرے دی ویچ بڑی حکارت دی نگاڑا لے بیکھیا جانتا ہے کیا طلاق یافت ہے میں تو انہوں سچی گال پہ داسنا اور تو انہوں حقیقت داسنا پہ آ کہ کوشش کریا کرو کہ کار جڑے ٹوٹے نہ مندہ کار جڑن دی کوشش کرے دیکھ کڑی جڑی ہو ایک کو گاہ کہہ رہ گئے کہ میں طلاق ہی لینے یہ میں طلاق ہی لینے کرو سکے جا بیٹھی پیٹھے پیٹھے جا بیٹھ ہی تھی جا کہتے انہوں آخر لگے کہ میں ہوتا طلاق ہی لینے ماں پہ پوچھ ایک تھی رہا نہیں ہویا کہ یہ کوئی مسئلہ بھی تھی داسنا وہ طرح کوئی وجہ بھی تھی داسنا کیوں طلاق ہی لینے آخر لگے میں انہوں خرچہ نہیں دیندہ انہا جوائی ہو اپنا بلا لیا انہوں نے اکھیا بھی بچی شاہد سا دینار کوئی چنگا سلوک نہیں کردہ کہ کیوں مطلب بینو خرچہ خرچہ نہیں دیندہ وہ اس منڈے دیا نا اکھان دے ویچے اتھرو جے آئے کہ پی جیاں اکھان دے نال آکھان دے گا کہ میرا جو بھی خرچہ ہم دے نا مطلب کوئی بجلی دا بل گیس دا بل مکان دا کرایا دو جے دیجے سارے معاملات سارے خرچے خرچان کٹی کے دے جو میرے کو لندہ نا میں سام کی انہوں دے نا میں کوئی شاہد نے کول نہیں رکھا انہوں نے اکھیا بھی یہ آن دے کہ میں انہوں خرچہ نہیں دیندہ کہ کیوں اس نہ کر دیا اکھان لگی کڑی اکھان لگی کہ میرا مطالبہ بھی کہ میں انہوں تری ہزار پی یا میندہ خرچہ چاہی دے تاں جا ہوا گی نہیں تو میں جانا ہی نہیں کیونکہ کڑی دا دین سی وہ ڈٹی سی کہ میں طلاع کی لینے یہ میں دینہ بسنا ہی نہیں انہوں نے اکھان لگی کہ میں تری ہزار پی یا میندہ خرچہ وہ اکھان لگا ٹھیک ہے جی میں تری ہزار پی یا میندہ دے شرہ کر دی انہوں نے اکھوں میرے نام لیک کڑی اکھان لگی بھی ہے کہ تیرے میں تیرے نہ لوں کین دس لوگ کرنی اگر نہ لوں تیرے نہ بہتی سختی کرنی اگر نہ تپا کے راک چڑھا اے جنہ یہ چنگے خاندان دی ہیں یہ چنگی تربیت دی ہیں کڑیاں ہوں دی ہیں بیبیاں ہوں دی ہیں وہ کارو ساندیاں نے کارو جار دیاں نہیں اے ہر واری گھل تربیت دی بھی نہیں وڈیاں نے ٹھیک سمجھایا ہوں دے جیڑا اگلا معلوم دے نا اگلی صوبت ان دیے سیلیاں دی جا مطلب جو ڈرامیاں دی بھی اچھن نیت دے جو ویکھیا جاندے ہیں موڈوں بڑا خراب کر دے انہی دی وڈیاں دی بھی نہیں مطلب دیتے انہی دا بھی کوئی صوبت انہی دی کسا موڈ سر گا لے بے کے جدوں آئی گا تے کوج دیارے گزرے تے اگونا می نے دیو تریخہ انہی سیلیاں نے خرچا دیا ناسیوں سے بن دینا یہ دے کڑ کوئی خرچا ہے آس یا اپنے کڑ کوئی پیسے آس تے اے چلی بزارے شاپنگ کر نواز تے اے نمی گا لے تنہی دیو پرانیاں گلان سنا دے آؤ تو انہی نمی گا لے سنا نا شاپنگ کرنے چلی تے جیڑے ویلے لاری آٹے تے کولوں دی گزرن لگی تے دی آنج نظر پی تے نے بیک ہے کہ ایدہ بندہ بس دے اوٹے سمان پہ لوڑ کرتا ہے کانڈو تے لادے کے نا انہی پانڈی آنڈے کی آنڈے مزدوری کارتا نا جاو چارا کہ بس دینار سیڑی لگی ہے تے تھلیوں سمان چوک کے نا کانڈ دے اوٹے سیر دے اوٹے تے بس دے اوٹے پہا چار دے یہ نا گڑی کھلا رہی تے کھلوک نا تے بین دی رہی وہ تھلے آیا تے دوجہ پھر وہ جل بورا چکے ہیں تے پھر سمان چوکے تے پھر وہ بس دے اوٹے پہا چار دے یہ بی بی دا پسینہ آگیا تے پیڑا آلو مر مر جاوے کہ میں جیڑے بندے دینا لے دا برا سلوک کرنی ہاں وہ کار آکے تے کدی دست دے ہی نہیں کہ میں ایڈا تھا کیا تے بار میں انہی میند کارنا تے انہی مشکت کارنا کار دے ہوں وہ مٹھا جا مسکران دے ہی ہے تے میں اپنے بندے نہ کیندہ سلوک کرنی ہاں تے بندہ میرے نل میرے کیندہ سلوک کرنی خیر بین دی رہی کہ میرا بندہ کنی مشکت پہا کار دے میرا خامد کنی میند پہا کار دے تے ایسو چن لاک پہ کہ میں شاپنگ کرن چل لیا انہیں کار آکے تے انہوں خرچہ دےنا ہے انہیں کار آکے تے میں جڑا مطالبہ رکھا تریزہ رفی ہے وہ آج میں انہوں خرچہ دےنا ہے خیر انہیں شاپنگ نہ کی تی کڑی انہیں واپس اپنے کار ٹور گئی جڑے میں کار گئی نا تے انہوں پتا سی کہ بندے میرے انہوں پلاو بڑا پسان دے بڑا خوش ہو کے پلاو کھان گا انہیں سونا بڑا پلاو بنایا نالے سرائطہ بنایا سلات سلود بنایا وہ اپنی ترتیب دے مطابق جو میں انہوں گا جینا وہ آیا آکے ناتا دوتا کپڑے بدل گدل کے سو سر پہیا تریزہ رفی ہے اپنے بی بی نو بیگم نو دیتا بھی یا تریزہ رفی ہے جیسے میں اس پیسے پھڑائے نا تے بیگم دیا چیکہ ہی نکل گئی یا رون لگ گئی آنکھن لگی کہ میں آج حقیقت تو واقف ہو گئی منواج پتا لگیا کہ تم منو خوش رکھنوا سے کنی میند کنی مشکت کرنا تو منو دیا پتہ ہی نہیں سی ایسی ازاد مہد وقف نے ستاوا سے تیرنا لیں دسلوب کرنے فٹا باٹ اسکوری نے پانی گرم کیتا اپنے خامن دے پیارت ہوتے جیڑے بی لے پیارت ہوتے اندروں لے آکے پلاو دیتا بڑا خوش ہویا وہ ساکھنے داستے سہی کہ ہویا کہ یہ کیوں آج تیرا سارا طریقہ کاری بدل گیا وہ آقن لگیا اج میں تو انہوں کام کر دیا میں انہوں بڑا دکھ ہویا کہ میں تو اڑی لگوں کی اندرہ سنوک کر دی رہی اور تسی میں انہوں کی اندرہ سنوک کر دی رہی اور اگر میری اگالہ سنان دین آرکس نے دا دل دکھیا ہوئی میں وہ دی معذرت چاہنا کیونکہ جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا عادی ہوں میں اپنے شہر کا بہت بڑا فسادی ہوں جو ویکھنا نہ وہ بولنا میں اپنی ذمہ داری سمجھنا حقیقت میں بیان کرنا میں اپنا فرض سمجھنا